بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا محمد وعلیٰ علیہ وصحبی اجمعین اما بعد محترم بزرگو اور عزیز بھائیو اور اسلامی ماں و بیہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے ہر بلا سے بیماری سے مسیبت سے نقصان سے آپ سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن کو قائم فرمائیں ظالموں کے شر سے سب کی حفاظت فرمائیں آمین محترم حضرات و خواتین ایک بنیادی بات ہے جس کو ہم اچھی طرح یاد رکھیں یہ جان جو ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے جو مال ہمارے پاس ہے یا اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جان دے کر مال سے نواز کر کہتا ہے کہ میں نے اس جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے دینے والا کہتا ہے کہ ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے ان لہم الجنہ یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے اب یہ جان ہماری نہیں رہی یہ مال ہمارا نہیں رہا اللہ تعالیٰ جب چاہے ہماری جان کو لے سکتا ہے اور جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتا ہے مال سے نوازتا ہے اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مال لے سکتا ہے اختیار اس کا ہے ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہماری یہ زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے اس کی مرضی کے مطابق گزرے اس کے حبیب اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پینیوی میں گزرے اور ہمارا یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے یہ مال ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں اس مال سے یتیموں کی مدد کریں بے اواؤں کی مدد کریں مجبوروں کی مدد کریں مظلموں کی مدد کریں اور اس مال کے ذریعے سے ہم نیکی کو پھیلانے کی کوشش کریں برائی کو روکنے کی کوشش کریں انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کریں اور ظلم کو مٹانے کی کوشش کریں یاد رکھئے اس جان کو بچانے کے لیے اور اس مال کو بچانے کے لیے کبھی بھی کفر شرک میں مبتلا نہیں ہونا کبھی بھی غیر اللہ کی پوجہ پرستش نہیں کرنا اس جان اور مال کو بچانے کے لیے کبھی بھی ظالموں کے سامنے زندگی کی بھیک نہیں ماننا کبھی بھی باطل قوتوں کے سامنے سن نہیں جھکانا مرسی اللہ کی ہے جب تک چاہے زندہ رکھے گا مرسی اس کی ہے کب موت آئے گی کہاں آئے گی کیسے آئے گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اس لیے اب ملک کے جو حالات ہیں ہمیں گھبرانا نہیں ہے ہمیں پریشان ہونا نہیں ہے ہمیں ڈرنا نہیں ہے ہمیں ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے کبھی کسی سے زندگی کی بھیک نہیں ماننا ہے یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ جتک ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے کوئی بھی ہمیں مان نہیں سکتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں لے لینا چاہتا ہے تو پھر ہم زندگی کی بھی کیوں مانگیں تو حالات کتنی ہی زیادہ خطرناک کیوں نہ ہو ہمیں کبھی بہتل کے سامنے سنے نہیں چھکانا ہمارے کسی ایک بھائی نے ہم سے کہا یہ کیا حالات ہیں بہتر ہے ہم کافر ہو کر مٹ جائیں کافروں میں مل جائیں یہ کئی سی بےوقفی کے بات ہے کئی سی بےوقفی کے بات ہے آز دہلی کے حالاتیں بتا رہے ہیں نام پوچھا گیا اگر نام غلط بتائے اپنی جان بچانے کے لیے تو ان کے کپڑے کھولے گئے اور جب پتا چلا کہ خطنا کیا ہوا ہے مختون ہے تو پھر اس کی پٹائی ہوئی تو اس لیے اگر ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے یا ظالموں کے سامنے جھکتے ہیں ان سے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سخت ناراض ہوگا اور ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اس لیے کہ ظالم ہماری دنیا برباد کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم ان ظالموں سے سمجھوتا کریں گے اور اسے زندگی کی بھیک مانگیں گے ہم اپنی ایمان کو چھپائیں گے نام کو چھپائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو اس بتانے کے جرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا جہنم میں ڈھکے لے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خسیرہ دنیا والاخرہ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی سے موہ موڑ کر زندگی گزاریں گے اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے مال کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کریں گے وہ ان کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی لہٰذا بزرگوں اور بھائیوں ماں اور بہنوں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کی مرضی پر قائم رہنا ہے جیئیں گے ہم اللہ کی بندگی میں اور مریں گے مسلمان کے حالت میں ہمیں کفر کے حالت میں مرنا نہیں ہے شرک کے حالت میں مرنا نہیں ہے ان ظالموں سے زندگی کی بھیک مانتے میں نہیں مرنا ہے ہم اللہ کی یاد میں جیئیں گے اللہ کی محبت میں جیئیں گے اللہ کی تاعت و فرما برداری میں جیئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوگا اللہ تعالی ہم کو جنت عطا فرمائے گا جنت سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے اے پروردگار ہم سب کو تیری بندگی پر مرتے دم تک آخر ساز تک قائم رکھ آمین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین